بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو خوبصورت انداز کے ساتھ انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آڈر نمبر ٹوینٹی ون اور اس سلسلے کا ہم آج آٹھوان پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ سیول پروسیجر سے لے کر آن ورڈ ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلوں کائنٹلی یہ جو میرا چینل ایپ ریٹ فار جسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری اوز لفظ آئی ہوتی ہے اور ساتھ جب بیل آئیکن ابرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہاں آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت پر ملتی رہے گی تو دوستو اب آتی ہیں ٹاپک کیو پر تو یہ رول نمبر سیونٹی یہ کہتا ہے کہ سیونگ انسرٹن سیلز یعنی کہ کچھ مخصوص جو سیلز ہوں گی سوری ڈیورین دی کورس اپ ایجی ایجیکیوشن ان کے اوپر ان کو استثناء حاصل ہے یہ رول چھاسٹھ سے لے کر سکسٹی نائن تھا ان کو استثناء حاصل ہے مطلب کہ کچھ ٹرانزیکشن ایسی ہیں جو عدالت نے ڈیورین دی کورس اپ ایجیوشن کی ہوتی ہیں ان کو پھر اگر ان کو تشہیر نہیں کیا جاتا تو ان میں کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں جو ٹرانزیکشن یا جو مقدمات چھوٹی ہیں ڈیورین دی کورس اپ ایجیوشن ایجیوشن ان کو کلیکٹر کے پاس اگر ان کو بھیج دیا جائے ایجیوشن کے لئے تو پھر یہ جو دفعہ سیسٹھ سے لے کر اٹھا سٹھ یہ جویں اٹھ سٹھ تک یہ تشہیر کو ڈیل کرتی ہیں ملادی کو ڈیل کرتی ہیں تو پھر ان کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول سیونٹی من رول سیونٹی من کہتا ہے کہ ڈیفارٹنگ پرچیزر آنسیرے بل فر لاس آن ری سیل اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ عدالت نے جب کسی مقدمی کے اندر حکم صادر کر دیا کہ اس ججمنٹ ڈیٹر کی جو جائدات ہے اس کو بیچ دیا جائے اور جو اکشنر ہے وہ موقع پر جاتا ہے اور وہ ساری کروائی کو پورا کرتا ہے اور وہ بھولی لگاتا ہے اور اس کو فروت کرنا چاہتا ہے تو ایک شخص اس کے اندر بولی دیتا ہے جس کو وہ سیکسیسفل ڈی کلیئر کیا جاتا ہے اور وہ بندہ اس بندے کی وجہ سے جو پرچیزر ہوتا ہے وہ مکمل رقم جمع نہیں کروا سکتا یا اس کی وجہ سے کوئی اور بندہ بھی اس پروپرٹی کو خریدنے کے اندر وہ ہاتھ نہیں ڈالتا یا اس کے اندر اس پرچیزر کی وجہ سے کوئی کمی آتی ہے کوئی بیشی ہوتی ہے کوئی اخراجات بنتے ہیں یا دوبارہ پھر سے سیل کرنا پڑ جاتی ہے تو پھر سی پی سی بنانے والوں نے رول سیونٹی ون کے اندر آرڈر اکیس رول سیونٹی ون کے اندر یہ کہا ہے کہ جو ڈیفارڈ پرچیزر ہوگا تو وہ شخص ذمہ دار ہوگا دوبارہ اس کے بعد جو آکشن ہوگی اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات یا اس بولی کے اندر جو دیگر کو کمی کتائی پائی جاتی ہے حکیمت کی معاملے کے اندر تو پھر وہ جو ڈیفارڈ پرچیزر ہوگا وہ اس کا انٹائٹل ہوگا کہ وہ عدالت کے اندر کاسٹرمہ کروائے اس کے بعد آ جاتی رول سیونٹی ٹو رول سیونٹی ٹو کہتا ہے کہ ڈیگری اولڈر ناٹ ناٹ ٹو بیڈ بائی پروپرٹی ویڈاوٹ پرمیشن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیگری اولڈر ہوتا ہے جب اس کی ڈیگری کی سیٹسفیکشن کے لیے مدیون کی پروپرٹی کو عدالت نیلام کرتی ہے تو وہ جو ڈیگری اولڈر ہوتا ہے اس نیلامی کے اندر ایک تو بولی نہیں دے سکتا اور دوسرا وہ پروپرٹی خرید نہیں سکتا اگر وہ بولی میں احسان لینا چاہتا ہے یا پروپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت سے اجازت لے اگر ڈیگری ادار خرید لے اگر عدالت اس کو اجازت دے دیتی ہے اور ڈیگری ادارت وہ جو پروپرٹی اس کو خرید لیتا ہے تو عدالت یہ سمجھے گی کہ ڈیگری کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ہو چکی ہے اس کو پھر پیسے عدالت کے اندر جمع کروانے نہیں پڑیں گے اگر وہ بولی میں احسان لیتا ہے تو جو ایڈیشنل ایماؤنٹ ہوگی اس کے لیے ضروری ہے پرچیزر کے لیے اس کو واپس کر دیتی ہے جیجمنٹ ڈیکٹر کو یا مدی ان کو اگر اس میں ایک اور بات بھی کہی ہے اگر ڈیگری ادار کسی تیسرے بندے کے ذریعے مسال کے طور اس کے اندر وہ حصہ لیتا ہے بولی کے اندر حصہ لیتا ہے یا کسی اپنے تیسرے بندے کو اس کے اندر وہ نومینیٹ کرتا ہے کہ جو بھائی تم خریدو اور پیسے میں دوں گا تو اگر وہ عدالت کے اندر نوٹس کے اندر اس بات کو یہ بات آ جاتی ہے کہ اس بندے نے یہ دونمری بھی ہے تو عدالت اس اپنا جو آکشن ہوتی ہے اس کو سیڈ سائیڈ کر سکتی ہے اس نیلامی کو منسوخ کر سکتی ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس سے کسی تیسرے بندے کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو پھر عدالت اس کو انٹیکٹ بھی رکھ سکتی ہے اگر اس میں کوئی بندہ درخواست آ کے دے دے کہ یہ پروپٹی تو میں خریدنا چاہتا تھا اس پروپٹی کے اندر میرا حصہ بنتا ہے میں اس میں آدھی پروپٹی کا حصہ دار ہوں اور میں اس کو خریدنا چاہتا تھا جیجمنٹ ڈیٹر کا حصہ میرا حق شفا بھی بنتا ہے تو پھر عدالت اس کو بولی کو منسوخ کر دیتی ہے اور اس میں جو ریزنیبل جو آرڈر ہوتے ہیں اس کے اندر اناؤنس کرتی ہے اور جو بولی کے اوپر جو خرچہ آیا ہوتا ہے یعنی علامی کے اوپر جو خرچہ آیا ہوتا ہے جو ایکسپینسز اشتیار کے اوپر آئے ہوتے ہیں یا دیگر جو ایکسپینسز ہوتے ہیں پھر عدالت ان سے کہتی ہے جو ڈگری اولڈر ہوتا ہے اس کے اوپر ان کو ڈال دیتی ہے کہ تم ان کے کاشپ پے کرو اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیونٹی تری رول سیونٹی تری کہتا ہے ریسٹرکشن آن بیڈنگ اور پرچیز بائی آفیسر اس میں انہوں نے بات ساف ستری اور کلیر کٹ بات چیز کہی ہے کہ جو کورٹ کا فیسر ہوتا ہے کورٹ کا افسر مجاز جو ہوتا ہے یا جو بندہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس آکشن کے اندر وہ ریسپنسبل ہوتا ہے وہ سرکاری کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے یا کلیکٹر کی طرف سے یا کلیکٹر آز خود یا کلیکٹر کا سب بڑی نیٹ یا کوئی بھی بندہ جو عدالت سے متعلق ہو وہ بولی کے اندر نہ تو حصہ لیک سکتا ہے اور نہ ہی وہ بولی کے اندر جو جائدات ہے اس کو خرید سکتا ہے آرڈر سیونٹی تری جو یہ ہے اس نے مکمل طور پر سرکاری لوگوں کے جو عدالت سے متعلق ہوتے ہیں یا ان کے اوپر پبندی لگا دی ہے کہ وہ نہ تو بولی کے اندر حصہ لیکس سکتے ہیں اور نہ ہی وہ جائدات خرید سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیونٹی فور رول سیونٹی فور کہتا ہے سیل آف ایگریکلچر پرڈوس یہ جو ذریف فصلات ہیں ان کی جو نیلامی ہیں وہ کیسے ہوگی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ذریف فصل کی فروخت جو ہے اگر وہ تیار کر لی گئی ہے اگر وہ اکٹھی ہے اکٹھی ایک جگہ پر کر لی گئی ہے تو اس کے قریب جو بولی ہوگی یا اس کی نیلامی ہوگی اس فصل کے قریب قریب یا اس کے نیر بھائی جو نزدیک جو مناسب جگہ ہو اس کی اوپر نیلامی کی جائے گی اگر نیلامی افسر اس بولی کی رقم سے جو اس کے اندر آتی ہے مثال کے طور پر عدالت نے وہ جو رقم مقرر کی ہے وہ پانچ لاکھ ہے کہ پانچ لاکھ تک یہ ڈگری ہے جو سیٹسوائیڈ کرنی ہے تو جو اکٹھی ایک ہوتا ہے وہ نیلامی کے اندر وہ جو بنیادی پیمنٹ کرتا ہے وہ پانچ لاکھ کہے گا کہ پانچ لاکھ سے اوپر بکیں اگر وہ بولی کے رقم پانچ لاکھ سے اوپر نہیں چڑھتی یا اس سے نیچے رہتی ہے تو پھر عدالت کو اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے جو بولی میں نے دی ہے لوگ کوئی بھی شرط جو ہے اس بولی کے اوپر اس جو فصل ہے اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ اس بولی کو موخر بھی کر سکتا ہے لیکن وہ نقصان کے اوپر وہ جو فصل ہے اس کو بیچنے کا اختیار نہیں رکھتا اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو یہ رول سیمنٹی فائیب رول سیمنٹی فائیب کہتا ہے سپیشل پرویئن رلیٹنگ ٹو گروئنگ کرافٹ اب جو جو فصلیں تیاری کی مرائل کے اندر ہوتی ہیں یا ابھی وہ چھوٹی ہوتی ہیں یا تیار نہیں ہوئی ہوتی ہیں یا ان کے اوپر وہ ابھی تک فصل تیار نہیں ہوا ہوتا ان کے بارے میں ہے تو جد تک ان کا فصل تیار نہیں ہوتا ان کے اوپر نیلامی نہیں ہو سکتی وہ پینڈنگ رہیں گے تیاری تک اس میں انہوں نے دو چیزوں کی بات کی ہے ایک وہ فصل ہے سے گندم ہے مکی ہے چاول ہے کپاس ہے اگر عدالت ان کی نیلامی کا حکم صادر کرتی ہے تو جو اکشنی ہے رہے وہ مکے پر جا کر اس کو جو اسپیس عبدہ طریقہ ہے وہ اختیار کر کے ان چیزوں کو مکے پر فروف کر سکتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اصل میں یہ جو یہ جو میں نے بھی بتایا آپ کو کپاس ہے چاول ہے مکی ہے یا گندم ہے یہ تیار ہو جاتی ہیں زمین کے اندر ہی تیار ہو جاتی ہیں تو ان کی ان کو پھر سٹور کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے یہ کٹ کر تیار ہوتی ہیں تو بس ان کو نیلام کر دیا جاتا ہے اور فروف کر دیا جاتا ہے اور جو دوسری قسم کی جو فصلیں ہوتی ہیں جیسے کیلہ ہو گیا یا دیگر جو فصلیں ہوتی ہیں وہ ان کو تیاری کے بعد ان کو پھر سٹور کرنا ہوتا ہے تو پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ جب تک وہ سٹور سے ان کو نکال کر بالکل تیار نہیں ہو جاتی اس وقت تک پھر آپ ان کو نیلام نہیں کر سکتے اگر اس کے اندر کوئی سپیشل حکم عدالت سادر نہ کرے تو پھر ان کو نیلام نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ تیار نہ ہو جائیں یا ان کو سٹور سے نکال نہ دیا جائیں یا کوئی مناسب حکم عدالت سادر نہ کر دیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیمونٹی سیکس رول سیمونٹی سیکس یہ کہتا ہے نیگوشیبل انسٹرمنٹ انڈ شیئر ان کارپوریشن اس میں انہوں نے دستاویز قابل بیوشارہ یا نیگوشیبل انسٹرمنٹ کی بات کی ہے اور شیئر جو کارپوریشن کے اندر ہیں ان کی بات کی گئی ہے عدالت جب کسی ڈگری کو سیٹسوائٹ کرنا چاہتی ہے ڈگری آلڈر کی درخواست کے اوپر اور ڈگری آلڈر عدالت کے اندر آکے عدالت کے نوٹس کے اندر یہ چیز لاتا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ڈیٹر ہے اس کے پاس کچھ شیئر ہے فلانک کمپنی کے جو سٹاکی اسٹین کے اندر انلسٹیڈ ہے یا پھر وہ کہتا ہے جی کہ اس بندے کے پاس کچھ نیگوشیبل انسٹرمنٹ ہے کچھ رقم کے تو عدالت پھر ان دونوں کو اٹیج کر لیتی ہے اور عدالت کے اندر جب اٹیج وہ آ جاتی ہیں یا عدالت کے تیویل کے اندر آ جاتی ہیں اور عدالت جب ان کو وہ فروز کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کا مناسب طریقہ یہی ہے کہ عدالت جو وہ سٹاک ایکسینج کے اندر جو ریگولر جو بروکر بیٹھو ہیں یا جو لسانشافتہ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا جو گورنمنٹ کے کسی قانون کے تحت وہ ریجسٹر ہیں تو عدالت پھر ان کو حکم صادر کر دی ہے کہ ان نیگوشیبل انسٹرمنٹ کو یا پھر جو اسز ہیں کسی کمپنی کے جو مدیون کے ملکیت ہیں ان کو فروز کر کے رقم جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سیل بائی پبلک آکشن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی پراپرٹی جو ہے اس کو اگر پبلک آکشن کے ذریعے یا عوامی بولی کے ذریعے یا جیسے ہماری سبزی منڈی کے اندر صبح صبح بولی ہوتی ہے اس طرح اگر کسی چیز کو فروز کرنا مقصود ہو تو پھر عدالت جو ہے اس کے لیے حکم صادر کرتی ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے جو اس کی اپنا یہ مدیون کی ہے اس کو بزریا پبلک آکشن کے ذریعے اس کو فروز کیا جائے تو پھر عدالت آکشنی مقرر کر کے وہ حکم صادر کرتی ہے تو آکشنی ارموں کے پر جا کر اس پراپرٹی کو فوق کرتا ہے تو تو پھر آکشنی ار کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اس کے اندر کامیاب بولی دھائندہ ہو اس کو کہ کہ وہ جو اگر اس نے ذریعے بیانہ اس سے ان سے لیا ہوا ہے تو وہ عدالت کے اندر جمع کروائے اور ان کو مختصر سا ٹائم دے کہ وہ باقی اماؤں کی ہے وہ عدالت کے اندر آ کر جمع کروائیں یا اس آکشنی ار کے پاس جمع کروائے کر سیدھ اصل کریں اگر وہ جو پرچیزر ہے یا جو کامیاب بولی دھائندہ ہوتا ہے اگر وہ سفیشنٹ اماؤنٹ جو ہے یا جو اماؤنٹ بولی کی جو اماؤنٹ ہے یا بیڑی کی جو اماؤنٹ ہے وہ آکشنی ار کو مطلق یا جو ریزن ایور ٹائم ہے جو اس کو ٹائم دیا گیا اس کے اندر وہ جمع نہیں کرواتا یا عدالت کے اندر جمع نہیں کرواتا تو پھر عدالت کو اختیار اصل ہے کہ وہ آکشنی ار کو کہے یا پھر آکشنی ار کو پاس اختیار ہے کہ پھر وہ جو ہے اس بولی کو منصوب کر کے نئے سی رسی اس کی بولی کو کان ڈاٹ کریں اور جو رقم اس کی بنے وہ عدالت کے اندر جمع کروا دیں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مدیون کا آہ شیئر حصہ یا اس کا پارٹنر یا شریک اگر مسائل کے طور پر جو اس کا وہ خریدنا چاہتا ہے اس کا جو شیئر ہے تو پھر اس کو بھی عدالت کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ وہ مدیون کا مدیون کا پارٹنر بھی خرید سکتا ہے اس کا شیئر اورڈر بھی خرید سکتا ہے مدیون کا شیئر بھی خریدا جا سکتا ہے اس طرح کے لوگ بولی دے کر وہ جائدات خرید سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ کہتا ہے کہ ایرگولارٹی ایرگولارٹیز ناٹ ٹو ویٹی ایٹ سیل بٹ اینی پرسن انجر میسو مثال کے طور پر دورانی نیلامی اگر کوئی ایسی ایرگولارٹی سرز ہو جاتی اکشنیر سے تو اس کو بنیاد بنا کر کسی بولی کو ناکام تصور نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر موویبل پروپرٹی کی اگر وہ بولی دی جاری ہے اور اکشنیر اس کے اوپر بولی کنڈکٹ کر رہا ہے تو اگر جو انہوں نے مثال کے طور پر ایرگولارٹیز کیسی ہوتی ہیں مثال یہ ہے کہ انہوں نے کپاس کی کسی فصل کی انہوں نے وہ کرنی ہے نیلامی دینی ہے تو انہوں نے کپاس کی ایک قسم انہوں نے اشتہار کے اندر چھاپ دی لیکن جب وہ موکے پر لوگوں نے دیکھا بولی کا ٹائم پر وہ اس طرح کی کپاس نہیں تھی جو انہوں نے اشتہار میں بتائی تھی وہ کسی اور طرح کی کپاس تھی تو اس کو بھانا بنا کر وہ بولی وہ جو ہے اس کو سیٹسائیڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بولی دینے والے کی سم نہیں ہے وہ چیز دے کر بولی دے گا اور وہ اسی وقت وہ جو موکے پر اس کو پروفیصل ہو جاتا ہے کہ سب یہ آپ نے غلط کیا ہے وہ اکشنیر کہا دیتا ہے ہماری ٹھیک ہے یہ جو موکے پر چیز ہے اس چیز کے آپ نے بولی دینی ہے یا مثال کے طور پر وہ تھوڑا سا مقام جو ہے جو انہوں نے بولی کے اندر لکھا ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھ ہو جاتا ہے یا اس میں ایک آت دن کے آگے پیچھے مسٹیک ہو جاتی ہے یا آگے پیچھے کر دیتے ہیں یا اس دن کوئی چھٹی ہو جاتی ہے یا بارش ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا ہو جاتا ہے جس سے بولی آگے پیچھے یعنی کہ ٹائم اس کا آگے ہو جاتا ہے یا پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر عدالت وہ اس کو بیس منا کر اس کو بیٹی ایٹ کرا نہیں دیا جا سکتا یا اس کو کل ادم کرا نہیں دیا جا سکتا تو عدالت کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو اپنے آپ کو انجر سمجھتا ہو یا اگریو سمجھتا ہو متاثر سمجھتا ہو اس بولی سے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ جو عدالت نے یہ جو آرڈر کیا ہے اس کے اندر کوئی غلطی سے کوئی چیز ایڈ ہو گئی ہے تو پھر وہ عدالت کے اندر آکے سو کر کے پھر وہ اپنے رائٹ کو عدالت سے ڈیکلئر کروا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیونٹی نائن رول سیونٹی نائن کہتا ہے کہ ڈیلیوری آف موویبل پروپرٹی ڈیٹس ار شیئر اب اس اس کیس کے اندر یہ ہے کہ جب غیر منقولہ اشیاء جن کے اندر یہ جو ہے ڈیٹس ہیں کرزہ ہے یا شیئر ہیں یا کوئی دیگر چیز ہے یا نگوشیبل انسٹومنٹ ہیں ان کے بارے میں عدالت نے یہ سپی سی بنانے والوں نے جو قانون وضع کی ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ نے ان کا کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ غیر منقولہ اشیاء بعد از اختیتام بولی جب بولی ختم ہو جائے گی تو رقم وصول کرنے کے بعد اکشنیر جو ہے ان سب چیزوں کا جو ہے حصے ہیں چاہے وہ نگوشیبل انسٹومنٹ ہیں چاہے وہ کسی کمپنی کے حصے ہیں چاہے وہ ڈیکٹ کا کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کو اگر وہ فروخت کر دیتے ہیں بولی کے اندر تو پھر وہ جو کمیاب بولی دہندہ ہوتا ہے یا پھر وہ پرچیزر ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور عدالت حکم صادر کرتی ہے یہ اگر مسال کے طور پر نگوشیبل انسٹومنٹ ہے وہ جو کسی کی نام کے اوپر ہے تو عدالت اس کو جن جس نے وہ رقم ڈیلیور کرنی ہے نگوشیبل انسٹومنٹ کے اوپر اس کو حکم صادر کرے گی کہ آج اس کے بعد تم نے پرچیزر کو یہ رقم دینی ہے یا پھر کرز پاک کو کہہ سکتے ہیں مکروز کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے اپنا کرز اپنے کرز پاک کو نہیں دینا بلکہ تم نے یہ یہ عدالت کے اندر جمع یہ پرچیزر کو دینے جس نے کمیاب بولی دی ہے یا پھر اگر وہ کوئی حصے ہیں کسی کمپنی کے تو عدالت جو ہے وہ اس کمپنی کے جو اونر ہے جو انچارج ہے جو حصے کے اوپر مقرر ہے اس کو آرڈر ڈیلیور کر سکتی ہے کہ آج کے بعد ان حصے کا جو ڈیویڈن یا اپنا پرافٹ ہوگا یا دیگر جو چیزیں جو اس کے اوپر وہ آپ انٹرس دیں گے یا منافع دیں گے وہ آپ نے اس سے پہلے مال کو نہیں دینا بلکہ یہ جو نیا پرچیزر ہے یا جو کمیاب بولی دہندہ ہے اس کو آپ نہیں دینا ہوگا تو پھر وہ شخص جو ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں آرڈر کے حکم کو کمپلائے کرے لیے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرڈر ایٹی آرڈر ایٹی میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرانسفر آف نیگوشیابل انسٹرومنٹ اینڈ شیئر اب جو بندہ یہ ایٹی ہے رول ایٹی رول ایٹی کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ یہ یہ ان کی جو ڈاکومنٹس ہیں نیگوشیابل انسٹرومنٹ ہیں یا دستویز قابل بیوشارہ یا پھر کسی کمپنی کے حصے یا پھر جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں تو ان کو اگر کوئی بندہ نیلامی کے اندر حصہ لے کر ان کو پرچیز کر رہتا ہے اور عدالت وہ جو رقم ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروا دیتا ہے یا آکشنیئر کو دے دیتا ہے تو پھر عدالت اس کے لیے متعلقہ لوگوں کو حکم صادر کرتی ہے کسی جو یہ جو نیگوشیابل انسٹرومنٹ کو جو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی نام پر تصور کیے جائیں یا اس کے نام پر ان کو منتقل کیا جائے یا کوئی حصے ہیں کسی کمپنی کے تو پھر اس کمپنی کے آنر یا ان چارج کو حکم صادر کیا جاتا ہے کہ یہ جو حصے ہیں اس کے نام سے منتقل کر کے پرچیزر کے نام پر جس جو یا کم یا بولی دہندہ کے نام پر منتقل کیے جائیں اور یا جو ڈیٹ ہے تو پھر وہ ڈیٹ کا جو ڈاکومنٹ ہے عدالت اس کے مقروض کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ آپ اس ڈیٹ کے ڈاکومنٹ کو آپ اس کے نام پر منتقل کر دو جو پرچیزر ہے یا کم یا بولی دہندہ ہے اس کے نام پر تو وہ جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں یا جو کام ہوتے ہیں اس کے وہ عدالت کی حکم کو ماننے کے وہ پابند ہوتے ہیں اور وہ اپنا حکم کی اوپر عمر درامت کر کے اپنی اپنی رپورٹ جی ہوتی ہے اور اسپیکٹیو عدالت جی ہوتی ہے اس کو بھیج دیتے ہیں تو دوستو میں سمجھتاو میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں جو میں نے بات نہ کہنا چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا تو آپ مجھے اس بہت کمیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی کوئیسٹ چینل تو پوچھ بھی سکتے ہیں تو اب میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک اسلام علیکم اللہ حافظ